حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے اور کہوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کی تا میری امت نے کے میں رہنا ہے دوسری قومہ نار کے میں رہنا ہے کہوں جی مردہ کے میں رہنا ہے عورتہ کے میں رہنا ہے عمل نار کے میں رہنا ہے سکون نار کے میں رہنا ہے کہوں جی عورتہ دے کتنے حقوقن مردہ دے کڑے حقوقن سود کے میں ختم کرنا ہے کہوں جی تے خون پہانا کے میں نہیں نمازان کے میں پڑھنیاں روزے کے میں رکھنیاں آج کے میں کرنیاں زکاة کے میں دینیاں کارے چھٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں چھٹے کارے ہوتے کوئی نہیں عربی عجمیتے کوئی نہیں عجمی عربیتے کوئی نہیں آج نے میرا کلمہ پڑھا رب شانہ دے رہے ستے ہوئی جگانہ سرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر معنی یہ تھا کہ اس کے بعد میں نے دنیا سے پشکی پہ جانا صحابہ کے لئے یہ موت سے کم نہیں تھے لیکن صحابہ صبر کر گئے صدیق اکبر رو پڑھے تھے باقی صحابہ صبر کر گئے یہ تمہارا خون تمہاری عزت ہے تمہارے مال ایک گسرے پر ایسے ہی آرام ہیں جیسے آج اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے حرمت ہے دلکل گسرے دیرزت عبرو مال نہیں ظالم کرنا کہ اے میں تو ہڑے باس کے محترم ایک گسرے دیرزت عبرو مال جس طرح آج شہر تو حرمت والا ہے آج یہ دن عربت والا ہے جاؤں ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی پس اتلکونا ربکم فیصلکونا آمانا آمالکون ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی رب تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھیں چنگ عمال کر پیانا حضور نے فرمایا اللہ خلا ترجی عبادی دلالہ فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے بعد گمرانہ ہونا کیا یادرے عبادکو میری امتی ایک دوسری کو قتل نہ کرے گمرانہ تباہ ہو جاؤ گے آگے شادیاں دے کہنے جی کجھ نہ کجھتے ہونا چاہیے نہ میں تھا نکاب پڑھانے چھٹ دیتے میں مسیطی صرف بیندہ ہوں مسلمانہ دیا شادیاں ہوں دیا توبہ توبہ اللہ دی پناہ کروڑ وریدہ حضور نے خود بھی شادیاں فرمایا صحابہ نے بھی کیتیاں حضور نے اپنے سابزادیاں دی بھی شادیاں فرمایا صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دیا شادیاں کیتیاں لیکن تُسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہا ہے آج کار کوئی نہ شرم نہ حیاء نہ دپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہیں کوئی بات ہی کوئی نہیں کیا ہے مسلمان تو دسونا چانوی دسو ایک کیڑی شادی ہے جیدے تے عورتان دے صرف دپٹا کوئی نہیں گانے چل رہا ہے بچیاں مسلمان باپ در سامنے نہ کری لادرے پوترے مامے اوچھے تے عورتان دے صرف دیم کانٹ کر کے جانا چاہ دے ہو بہر ہی دین پڑھنا ہی نہیں آنا ہی کوئی نہیں انگریز نے انولا گیا نوکریوں چھے انگریز جینا چیلاں انہیں تھے بڑا چلاک آیا تھوڑی تھوڑی ارودو سیکھ لئی سی جب نوکری واسکے بلاندہ سی نا نوجوانے کہندہ ہے مسجد جاتا ہے وہ کہندہ ہے میرا بابا جاتا ہے گا اچھا اچھا 156 پہ پھر انہیں چال چلنے پھر وہ کہنا سی یہاں کو کام ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے سر جو عیدو سیکھ لئی نا انگریز نہیں نہیں وہ بابا پڑھتا ہے یعنی میں نہ مسیدی جانا انگریز کہتا ہے good ناں مسیدی جانا ہے دا بابا مسیدی جانا انگریز انہوں غلامی دے گیا بشاک ساریاں مسجد اللہ اور دنی پورے پاکستان دیا مسجدہ دا سر میں درو صدیرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہو یہ انگریز انہیں غلامی دی ساز واسطے مجالے اٹھا نہیں کوئی ٹیم ہی کنھی ہونگے دھوتی ہو کرتا ہو درکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جانگے جدھوں کو کفتر جانا ہویا سر سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجاز وہ دے سامنے سر میں جھکایا اٹھ گھنٹے سر سر کر دیا پھر گھارہ آ گیا اتنی آج بھی کا دیت ہے یہ رابطے سامنے ہی پیدا ہوئی جو آپ نے اب سر دے سامنے جید یہ دعائی سیاں کرنا یہ انگریز غلامی دے گیا اور یہ پتری قد ہوتا کہ غلامی چلے قد ہوتا کہ غلامی چلے نہ تھا جو خوب پہ تدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سبیت از غلامی دل بمیرت دربدل از غلامی روح گردت پارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افتندالا کیوں جی؟ اقبال کہنا جیسے قوموں غلام ہو جان انہوں نے جوانی بڑھے میں دلانے انہوں نے شیران دے دن دھائپا انہوں نے انہوں نے آن یکے اندر سجود دے اندر قیام کاروبارش چون سلاتے بے امام کہنا اس قوم دی امامت ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے چوندہ ایک رکوو بے چوندہ اے انہ دے جناب اگریز انہوں نے دیا گیا ملازمتا کس ماں کہتا ہے نماز پڑھتا ہے کہتا ہے میرا بابا پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا اے گالبہ سارے پاس واپس آو حضور دے دین دی طرف حضور نے کی فرمایا جی؟ میں آج تو ہوں وہ نسخہ حضور جڑیاں بیماریاں دسیاں میرے آقاں نے پھر علاج بھی دسیاں عبداللہ بن عمر کہنے سمیت رسول اللہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو اے لمبی تفصیلیں جنہوں کلمہ نہیں پڑھنا تھا انہوں بیعینہ کی سمجھانے کی بیعینہ حضور نے فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو اور بیلوں کی گمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ کھیتی باڑی کرنے لگو کاروبار کاروبار کوٹھی حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو سوچھو نہ سننا بھائی اے ساڑے کے پوری امت زلط کیوں آئی کھڑی حضور نے فرمایا بکر رکھتو ملجہاد کمانڈنے لگ باو بیعینہ شروع کر دے ہو اے سوٹی ہیں کسمان بیعینہ سوٹی کسمیں اے سار انہا جائز کا رواد شروع کر دے ہو کمانے شروع کر دے ہو پھر تم جہاں چھڑ دے ہو پھر کی ہوئے گا سلط اللہ علیکم زلط اللہ تو آٹے تھے ایسی زلط مسلط کرے گا لا ینزی وہ قدیمی ختم نہیں کرے گا قدیمی ختم نہیں کرے گا پوری دنیا پاکستان نو کرز دے دے ہوئے جاؤں جی امریکہ باہم سعودی عرب نہ جا کے کھڑا ہو گیا زلط ختم ہو گی غزاد مسلمانہ دیں بیت المقدس واپس آ گیا ٹرامپ کونہ نو جاگے ٹرامپ نو ڈائی عرب دے توفے دیتے جو ٹرامپ کونہ پر بیت المقدس واپس آ گیا مصر دیا ست ہزار مسلمان شہید ہو گئے وہ واپس آ گئے کی ہو یا کچھ بھی نہیں فرمایا اللہ تمہاری زلط کبھی بھی ختم نہیں کرے گا لا ینزیو دی عمض امیر اللہ دی تر بلوڑ جاؤں جی اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری زلط کیسے ہوگی حتیٰ ترجیو الہ دین کم جب تب تم اپنے دین کی طرح واپس نہیں آگے اللہ تمہاری زلط ختم نہیں لاو جی فلسکیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ بروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے لے چاہے جو دون بیماری اندرسیان دینار علاج بھی دسیا علاج کوئی امت دا ہوتے جاندہ وہ دین بھی طرح واپس آگے دین دا دنسینا یارہ آزار وولٹ دا کرنٹ پہندا ہے اوہ چھٹو جی اے مولوی اے بھی لگے رہا لاؤ جی حضور نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے لیچے رون کر دا گا حضور نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے لیچے جاہلیت کی ہر چیز کو مثل دیا حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر دی جارہا اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کیوں جی ربیہ ہم تو حضور نے قتل کر دیا تھا وہ دودھ پینے کے لیے وہاں گئے تھے آج میں ان کو معاف کر رہا بربل جاہلیت موضوع میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر دا وابل وربان ادع وربان آربان ابباس ورن افد المتلپ فینو موضوع فلو میں سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر دا آج کے بعد سودی کا ربار کر دا کیوں جی خطت اللہ فلنسا فینکم حضور انہ بی امان اللہ وستخلل کم فروجہ انہ ولکم علی انہ کیوں جی برمائیہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے میں تم نے اللہ کے نام ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر تمہارے لئے یہ علال ہوئی ہیں آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو شمعہ محفل بنا کر اور فان مثالے بیچنے کے لئے اور جناب ٹی وی چلانے کے لئے عورتوں کو بٹھا کر دی عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں کو حقوق بوئے ہیں جو میرے آقا اور مولا نے کیوں جی وہ حقوقیں جو رسول اللہ نے دی کیوں جی کیوں جی اللہ یو تینہ پوش تمہارے حقوق کیا ہے جن لوگوں کو تم نہ پسند کرتے ہو گھر میں آنا عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجود نہیں وہ تمہارے گھر میں میرا چاچے نہ چاہرے شوہر دی لڑائی ہو گئی کیوں کہنا ہے تیارا چاچہ نہیں ہے وہ دو نے فرمایا نہیں شوہر دی مرنی پہنے اپنے چاچے لو گھر بٹا ہوتے جا شوہر نے کیوں تو آپ نے گھر پر بات کرتے وہ دو نے فرمایا یہ فرمایا اگر وہ نہ فرمانی کریں تو پھر وہ دو نے فرمایا بھلا اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے فرمایا جے ہو جا دستور چل رہے ہوئے جے ہو جا زمانہ ہوئے اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جائے دیرنے روٹی بھی ہو جائے دیرنے لہو جی دے کے لئے فکر ترکتن فی کم لانت دلو باد اوینے تسامتن بھی حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے آگے پیچھے نہ ہونا گمراہ کبھی نہیں ہوگا آگے مون سنو پیر اگے کی کتاب میں اصل تھے ختم نبوکتے لے آرے سیدھا یہ سارا ختمہ میں پھر چھتاں پڑھا ایوہ الناس انہو لا نبی عبادی ولا مصبار اللہ یہ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے یوٹیوب پر النامہ حادم حسین وزوی اوپیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی